موسیقی بہت سواگا تھا آپ سبی کا آر نائن ٹی وی کے خاص کارکرم فیس ٹو فیس میں میں ہوں جبار خان کیندر کی موڈی سرکار نے بھارت کے تین پڑوں سے دیش جو کہ مسلم دیش ہیں جہاں پر اتپیورت علم سنکھیکوں کو ناغرکتہ قانون میں سنشودھن کر کے انہیں ناغرکتہ دینے کا پرافدھان کیا تو وپکشی دھلو نے سرکار پر نشانہ سادہ شروع کر دیا وپکشی دھلو نے یہ کہا کہ صاحب یہ دیش کو توڑنے والا سنشودھن ہے اس سے آپسی سوہاد مٹے گا اور پھر نتیجے کے شکل میں راجنیتی پارٹیوں کے کارکرتاؤں کے ساتھ ساتھ لوگ سڑکوں پر اترنا شروع ہو گئے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے پتھر تھے ڈیزل اور پیٹرول کی موتلیں تھیں سڑکوں پر آگزری اور پتھر بازی یہاں تک کہ پولیس اور عام جنتہ یا پھر یوں کہیں کہ سازش کے شکار جنتہ ایک دوسری کے سابنے آگے ایسے میں استثی بھیاوہ ہونے لگی بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں نے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس سازش کے پیچھے سے پردہ ہٹانے کی کوشش کی کیونکہ سرکار کا یہ کہنا رہا کہ صاحب وپکشی دل جلاصل سازش کے تحت ووٹ بینگ کی راجنیتی کے تحت لوگوں کی بھاونہوں کو بھڑکا کر کے کہیں نہ کہیں دیش میں دنگا کرا رہے ہیں مگر معاملہ شانت نہیں ہوا یہاں تک کہ پردہان منطری نرندر موڈی کو مورچہ سبھالنا پڑا اور دلی کے راملہ میدان میں جس طریقے سے پردہان منطری نرندر موڈی نے کہا کہ صاحب یہ بیپکشی دلوں کی سازش ہے اس بھرم میں نہ آئیں ہم اس کارکرم کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے سیدھے چلتے ہیں کولکاتا میں جہاں پر اس وقت سی اے کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی ریلی سمرتن میں ایک طریقے سے جو سڑکوں پر لوگ اترے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جے پی نڈا اس وقت اس کارکرم میں ایک روڈ شو کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے لوگوں کے پیچ میں جو بھرم ہے اس قانون کو لے کر کے اس بھرم کو دور کرنے کے نظریے سے اس سی اے کے سمرتن میں ریلی نکالنا شروع کیا تو ایک طرف وپکشی دل اور ایک طرف کانگریس پارٹی جہاں پر دیش ویپی حلہ بول کی شروعات کر چکی ہے اور آج راج گھاٹ پر تین بجے سے جس طریقے سے کانگریس پارٹی کا حلہ بول چل رہا ہے جس میں راہل سے لے کر پرینکا اور سونیا گادی لوگوں سے اپیل کرتی ہوئے دیکھی تو دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرطار نیتا پششب بنگول سے اس سی اے کے ذریعے لوگوں کو کہیں نہ کہیں جو بھرمت کیا گیا ہے جیسا کہ آروپ ہے پردامتری موڈی نے یہ کہا کہ ساب نرسی اور جس طریقے سے سی اے کو لے کر کے مکس کر کے ایک بھرم پھلانے کی استثیتی ہے دراصل دونوں الگ الگ ہیں اور نرسی پر صاف کرتے ہوئے تصویر کے بارے میں یہ کہا کہ ساب نرسی کو لے کر کے نہ تو ہی ابھی کوئی ڈرافٹ بنا ہے نہ ہی سنسد میں اس بات پر چرچہ ہوئی ہے نہ ہی ہم کوئی ڈیٹنسن سنٹر بنانے جا رہے ہیں جیسا کہ وپکشی دل اس بات کا آروپ لگا رہے ہیں جو کہ بلکل بے بنیاد غلط ہے مگر آج ہمارے ساتھ میں دو خاص مہمان فیس ٹو فیس میں اس وقت جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ میں اس وقت منوش تیواری جی کانگرس پارٹی کے نیتا اور پروکتا کے طور پر جو کہ کانگرس پارٹی کی طرف سے یا تمام وپکشی دلوں کی طرف سے اپنی بات کو رکھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیا وہ سازش کر رہے ہیں یا سازش دراصل ستہ پکش کی ہے ہمارے ساتھ میں انروت جی ہے جو کہ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا اور پروکتا ہیں جو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس پورے معاملے میں لوگوں کی بھاوناؤں کو بھڑکایا گیا ہے مگر پردہ منطری نرند موڈی نے اپنی راملیلہ میدان کی اس ریلی سے جس بات کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ پردے کے پیچھے سے بیٹھ کر کے سازش کر کے دیش کے امن و شانتی کو بگاننے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں خاص ممان ہمارے ساتھ میں جنڈ رہے ہیں مگر اس سے پہلے آئے نگاہ ڈالیتے ہیں اس ریپورٹ پر جس کے ذریعے آپ سمجھئے کہ آخر چل کیا رہا ہے مدہ کیا ہے نگرکتہ کانون کو لے کر دیش بھر میں گھماسان جاری ہے اور اس بیچ سیاسی بیانبازی بھی زورو پر ہے نگرکتہ سنشودن کانون کو لے کر وار پلٹ وار دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے وپکش نے کانون کے خلاف مورچے بندی تیز کر دی ہے تو وہیں پیجے پی وپکش کے آروپوں کا قرارہ جواب دی رہی ہے اب تو پی اے موڈی نے خود مورچہ سنبھال لیا ہے رویوار کو دلی کے راملیلا میدار میں ہوئی ریلی میں پی اے م نے صاف کہا کہ ناکرکتہ کانون پر مچے بوال کے پیچھے کچھ سیاسی دلوں کی ساجش ہے میں جرائن تفانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کے اندولنوں کا نسکرٹ کر رہے پردے کے پیچھے موڈ چھپا کر کھیل کھیل رہے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پولیس کے جوانوں کو اپنی ڈیوٹی کرتے سمائیں جو ہنسا کا سکار ہونا پڑ رہا ہے ان کو مانا جا رہا ہے لیکن ویروڈی دل بھی پیچھے نہیں ہے وہ بیجی پی کو بیک فوٹ پر لگانے کی پوری کوشش کر رہی ہے سی اے اے کے مدے پر کانگرس سرکار کو کھیلنے کا کوئی موقع نہیں چھوٹ رہی ہے ایک کانون جو ہے ایک دم جنہت کے قلاف ہے خاص طور سے غریبوں کے لیے آپ بتائیے آپ ایک کسان سے اس کی زمین نہیں ہے آپ اس سے کاغذات مانگیں گے اور اس سے ثبوت مانگیں گے کہ وہ ہندوستان کا ناگری کے کہ اس کی بھارتی ہے تاکہ آپ ثبوت مانگیں گے کوئی ڈیلی ویج میں کام کر رہا ہے شہر میں کام کر رہا ہے اس کے جا کے شہر میں اپنا گھر بسا لیا ایک جھگی لے لی آپ اس سے اس کی زمین کے کاغذ مانگیں گے کونسا پہچان مانگیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بھی سال آپ نے لے لیا 1971 لے لیا یا جو بھی لے لیا کہ دیا اس سے پہلے کا کوئی پتر دکھائیے کوئی کاغذ دکھائیے کہ آپ ہندوستان کے ناگری کے سی اے اے کو لے کر ایک سمودائے میں بھرم ہے اور افوائے بھی پھیلائی جا رہی ہیں ویجی پی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ویپکش کا گیر ذمہ دارانا رویہ بھی ہنسا کی آگ میں گھی کا کام کر رہا ہے اور ایسے میں عام لوگ اسممنجس میں ہیں آخر وہ کس بات کو صحیح سمجھیں سرکار کی بات یا پھر ویپکش کی بات آر نائن ٹی بی بیرد بار تو آر نائن ٹی بی کے اس خاص کارکرم فیس ٹو فیس میں ہمارے ساتھ میں دونوں ہی پارٹیوں کے نیتہ اس وقت جڑ چکے ہیں سیدھے رخ اپنے خاص میں امانوں کی طرف میں کرتا ہوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ کے طور پر انروض سنگھ جی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں ساتھ میں ہمارے ساتھ میں کانگریس پارٹی کے نیتہ منوش تیواری جی ہیں اب ایسی ستھی میں میرا سیدھا سوال اور پہلا سوال انروض سنگھ جی آپ سے ہے کہ پردھارمتری نرند موڈی کو مورچہ سوالنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ساب پردے کی پیچھے سے سازش ہو رہی ہے تو ایسی سازش کرتاؤں کا چہرہ بھی بینقاب ہونا چاہیے کون ہی وہ لوگ دیکھیں سب کو پتا ہے کونوں لوگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ تین سو ستر پہ کچھ نہیں بول پائے جو لوگ تھرٹی فائیو یہ جب ہٹا اس پہ نہیں بول پائے ٹرپل طلاق پہ نہیں بول پائے رام مندر کا فیصلہ ہوتا اس پہ نہیں یہ فریسٹیشن ہے موڈی کے خلاف یہ بھارتی جنہتہ پارٹی ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے ایسے لوگ میں تو ایک جنرک سی بات ہے کہ پکشی دل کے لوگ ہیں مگر کون کون سے وہ دل ہیں کیا کانگریس پارٹی اس میں پرمکتہ سے بھومی قادہ کر رہی ہے یوں کہ جواب میں لگا فرسپاد منوشتیواری جی سے میں کہہ رہا ہوں کہ سونیا گاندھی جی نے ایسا بیان دیئے ہیں ارے ان کو اگر اتنا زیادہ فکر ہوتا تو ان کو یہ بولنا چاہیئے تھا کہ دیکھئے اگر آپ کے اندر کچھ بھی ہے تو آپ ہم سرکار کے پاس چلیں گے سرکار سے چلیں گے کانگریس پارٹی کی موجودہ وقت کی مکھیا سونیا گاندھی کی اوپر سارا اور منوشتیواری جی آپ لوگ بھرامت کر رہے ہیں پردے کی پیچھے سے سازش کر رہے ہیں دیش کی اب نشانتی کو بھنگ کر رہے ہیں دیکھئے جب شرج ہے یہ ہندوستان جو ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی جین دھرم پارسی سب کا دیس ہے آج تک کے اتحاس میں بھارت کے اتحاس میں آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سرکار کے ایک ودھے کے خلاف دیش کی آدھی سے سوال تو وہی ہے سرکار کے خلاف میں لوگ سرکو پر خود بخود آگئے یا راجنیتک پارٹیوں نے ان کو بھڑکا کر کے ان کے بھاوناوں کو استعمال کر کے ان کو سرکو پلانے کا کام کیا اور پھر آگز چل رہی ہے دوسری بات کانگریس کے آوہن پر اگر لوگ آج سرکو پر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس کامیاب ہو رہی ہے دیکھیں لوگ تنترے آندولن کرنا ساجس نہیں ہوتا ہے یہ تو لوگ تنترے کے لیے جیوان دھتا ہے کہ اگر کوئی کام سرکار جن ویرودی کر رہی ہے اگر اگر آن اٹھا رہے تو اچھی بات ہے اگر اور ساید آپ بھکت بھوگی ہیں دو ہزار بارہ میں کیا ہوا تھا دو ہزار بارہ میں لخ نو سے لے میڈیا کے بین کتنے آگ جنی ہوئے تھے آجاد میدان تک بھوگی 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 سن تک بھوگی سن سرکار میں بدھے لائے گیا تھا اس وقت پروvincial گورنمنٹ آپ کی تھی میری نہیں تھی کانگریس کی نہیں تھی بھوگی 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 دیش کو بھوگی دیش بھوگی دیش کتنے لوگ آپ کو سائز نہیں پتا ہے اور اس دیش کو دھرم کے نام پر بھوگی 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 سب سے سب مجھے بتائی بیر ساورکر کو دے بیر ساورکر کا یہ دین ہے سن لیجئے انیس سا تالیس میں آپ کے ماتر سنسطہ ہند مہا سب کے مہا مہیم بیر ساور جن بھارت پاکستان کا بطوارہ بھارتی جنتا پاٹی کے لوگوں نے کیا سب کچھ گلت تو سی اے کے لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ دھرم کے نام پر دیش دھرم کے نام پر دیش کا بطوارہ انیس سو سیتالیس میں ہوا ہے آسام میں الفرنکو کو قتلاب میں سرکار ہوا ہے بہت لمحے بحیث ہے اور کئی بار اس پر بحیث ہو چکی ہے مگر سازش کرتا ہوں کا چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے منوش تیباری جی کیا آپ دیکھ دیش کے ناغریک ہونے کے ناتے ایک ذمہ دار پارٹی کے نیتہ ہونے کے ناتے اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس سازش کو روکنا نہیں چاہیے کیا یلاو کریں گے بہت لو میں ڈیزل پیٹھول لے کر کے لوگ پردرشن کاری سرکار بھائی زبار بھائی جہاں بھی پردرشن ہو رہا ہے اگر پردرشن کا روپ ہنساتمک ہے تو اس کی زبابدیس سرکار ہے کانگریس سرکار میں نہیں ہے یہ تو سوال ہم کو سرکار کیا پوچھا جائے یہ اچھی بات ارے بھائی آؤت پردیس دسترکٹive چیزوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہنسات مکان دولن ہوا اور اتر پردیس میں سرکار آپ کی ہیں تو ہم تو آپ سے بلکتے ہیں کی آؤت پردیس آپ کو ان تین دیشوں کے anál Chapungiy کو ناغتا دینے میں کوئی دکت ہے منوستیواری جی ان تین دیشوں کےそしてielenی آر سنخیتوں کو ناغتتا دینے میں کوئی دکت ہے کوئی دکت تو نہیں ہے نا ان تین دیشوں کے منیٹیز کے لوگوں کو ناگرکتہ دینے میں کوئی دکت ہے نہیں دکت ہے نا پہلے میری بات آبدی کھٹایا دی گئی ہے نا آپ کے پرسنے اس کا جواب سن لیجی کانگریز کا سی اے پر پسٹ ویروہ ہے کہ اہدیس کے سمبیدھان کے مول ارے صاحب یہی بات تو فریم کی جا رہی ہے بات یہی تو فریم کی جا رہی ہے کانگریز کھوٹ دینا سپریم کورٹ پر مگر مگر انوٹ جی یہاں پر ختم ہو رہی ہے مگر اب ایسے میں کیا ہونا چاہیے انوٹ جی یہ ریلی کے مقابلے ریلی نکال کر کے پردشن کے مقابلے پردشن نکال کر کے شانتی باہل ہو جائے گی جس کو جانتی باہل ہوگی لوگ تندر میں لوگ باتیں رکھ سکتے ہیں لیکن لوگ تندر میں حصہ نہیں علاو ہوگی لوگ تندر میں حصہ نہیں باتیں رکھنے کا بنا نکار ہے ٹھیک ہے چونکہ بہت معافی کے ساتھ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ وقت کی سمسیمہ یہاں پر ختم ہوتی ہے انوٹ جی آپ کا اور منوش دیواری جی آپ کا آپ دونوں لوگوں نے وقت نکالا لیکن ملا جلا کر کے مددہ آ کر کے وہیں ابھی اٹھکا ہوا ہے کہ کیا ریلی ورسز ریلی کر کے امن و شانتی باہل کی جا سکتی ہے یا پھر اس کو لوگوں کو اپنی ذمہ داری اور اس بات کو صحیح طور پر سمجھ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ بل یا قانون جو بنا ہے جس میں سنشودن کیا گیا ہے کسی کی ناغرکتہ چھننے والا نہیں ہے موسیقی